بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے رشدار جنازے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کے سر کے قریب ایک انتہائی خوبصورت آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آدمی کفن اور مید کے سینے کے درمیان آ جاتا ہے جب دفن کے بعد دو گھروں کو لوڑتے ہیں تو دو فرشتے یعنی منکر اور نقید جو دو خاص فرشتوں کے نام ہیں قبر میں آتے ہیں تو اس خوبصورت آدمی کی مردہ آدمی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ مردہ آدمی سے اس کے ایمان کے بارے میں رازداری میں کچھ پوچھ گش کر سکیں لیکن خوبصورت آدمی کہے گا کہ وہ میرا ساتھی ہے وہ میرا دوست ہے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا اگر آپ کو تصویر کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اپنا کام کریں میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک میں اسے جنت میں داخل نہ کرا دوں اس کے بعد وہ اپنے مردہ ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جسے تم پڑا کرتے تھے کبھی بلند آواز سے اور کبھی دیمی آواز میں تم فکر نہ کرو منکر اور نقید سے پوچھ گش کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب پوچھ گش ختم ہو جاتی ہے تو خوبصورت آدمی احملہ آلہ سے اس کے لیے مشک سے برا ہوا رشمی بستر تتیب دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدی کوئی اور سفارشی اکران سے بڑا نہیں ہوگا نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ سبحان موسیقی موسیقی